السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے چار بعد میں پھر دو بعد میں تو اگر جمعہ کی نماز رہ جائے تو پھر ایسا ہے کہ زہر کی نماز مکمل کی جائے گی کیونکہ زہر جمعہ کا خلیفہ ہے اگر جمعہ رہ گیا تو پھر زہر ادا کرنی پڑے گی سنت موقع دا جو ہوتی ہے اس کی چاروں رکعتوں میں قرات کی جاتی ہے فرض کی دو رکعتوں میں قرات کی جاتی ہے افساد فاتحہ اور صورت ملائی جاتی ہے اور آخری جو دو رکعتیں فرض کی ہوں یا مغرب کی ایک رکعت ہو تو اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑی جاتی ہے اور صورت نہیں ملائی جاتی رکوع میں چلے جاتے ہیں لیکن موقع دا جو سنتے ہوتی ہیں چاہے وہ موقع دا ہوں یا غیر موقع دا ہوں ان کی ہر رکعت میں فاتحہ بھی پڑی جاتی ہے اور فاتحہ کے ساتھ ساتھ پھر صورت بھی ملائی جاتی ہے اور غیر موقع دا میں یہ ہوتا ہے کہ اتحیات بھی پوری پڑی جاتی ہے اور پھر جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو سنا سے سبحانک اللہمہ سے ابتدا ہوتی ہے مختصر میں نے ارز کر دیا ہے اگر مفصل ضرورت ہو تو پھر مفصل پرسنل پہ یا کسی طریقے پہ آپ آ جائے